اگر دونوں ٹیموں کے ہم تلنا کرے تو سارا انڈیوز نے بھی بہت اچھا کرکٹ کھلا ہے چاہے ڈیپٹی میر ہو چاہے پھر انسی پی کپ ہو ایک لگ بگ ہارا ہوا میچ جیت گئے تھے لکھن پٹین کی بلے بازی سے دیکھنا ہے کہ آج کنگ آف ٹینیز کرکٹ بلال شیک نہیں ہے اور اوپن کرنے کون آتا ہے ان کی جگہ پر یہ سارا انڈیوز ٹیم کو بتایا جا رہا ہے دلیپ پٹل بہت ہی فائٹر کرکٹر ہیں اور انیتی تو وہی ہے جب بلال نہیں کھیلتے ہیں تو وشال پاٹیل سے اوپن کراتے ہیں کیپٹن اور آج بھی وشال پاٹیل سے اوپن کرا رہے ہیں آکاش کے ساتھ سلامی بلے باز میدان میں جاتے ہوئے آکاش نے بہترین پاری کھیلی تھی فردو سپورٹس کے ورد چوالیس سرن بنائے تھے لیکن فردو سپورٹس اور سہارا انڈیوز میں کافی فرق ہے بلکل بات وہیں چلی تھی کہ پچھلی اچھی گند بازی پہ زلفی کار نے اچھی بلے بازی کی تھی پیٹسمن ہوئے ہیں جو کلاس گند بازی کو سامنا کرے اس وقت بلال شیخ کینگ آف ٹینیس کرکٹ یوٹیوب پہ میچ کو دیکھ رہے ہیں ان کی گہرہ زری میں اس وقت اوپن کرنے آ رہے ہیں وشال پاٹیل اور ابھی ابھی ہمیں جانکھاری دی ہے باروے کھلاڑی نے مہندرہ سپورٹس کے کہ آج آکاش کا جنم دین ہے تو جنم دین مبارک ہو آکاش اور انتر آشتری کرکٹ میں لیمن کا جنم دین ہے ڈیرین لیمن آسٹریلیا کے انیس سو ستر میں جنم ہو آتا ان کا دو ورلڈ کپ کے میڈ آف کے ایرو رہے تھے 1999 میں انہوں نے ڈونال کو آٹ کیا تھا انڈر اینڈ تھو پر اور 2003 میں بھی یہی کچھ گھٹنا ہوئی تھی جب وہ میٹ آف پہ فیل کر رہے تھے اب آکاش کو جنم دین پر گفٹ کتنے دیئے ہیں ان کے ساتھیوں نے پتا نہیں ہے لیکن کیا وہ اپنی ٹیم کو ریٹن گفٹ دیں گے ایک اچھے پاری کھیل کر یہ بہت بڑا سوال بولنکی شروعات کرنے جا رہے ایک کھیرن پٹیل بایت کے مدیم گتی کے تیز گین باز پہلی گین میچ کی اچھے گین تھی مکٹوں میں آتے بھی الکی آتوں سے کھیلا پہل پوش کیا اور رن لیا پہلی گین پر ہی کھاتا کھول دیا ہے کھیرن پٹیل بہت ہی یوہاں کی لادی ہے بہت اچھے آل راؤنڈر گرامین میں تو نظر آئے ہیں حالانکہ بلے بازی کا موقع ان کو ملا نہیں ہے سٹی کرکیٹ میں بہر بیٹ کا تھوڑا سا فیس کھولتے ہوئے گلی میں کھلا ایک رنگ کے لیے تو ویشال پٹیل نے بھی اپنا کھاتا کھلا ایک رن سے تھوڑے سا وچپل پہلی گیندوں پر دونوں بھی بیٹسمن ریوز کھلنے کا پریاز چھوکے وکیٹ کی پر بھی چھوکے چار رن بائی کا اشارہ سمیر تانگڑی گین کو نہیں اٹھا پائے تھے ریوز کھلنا چاہتے تھے تیز گین کر بیٹے تھے وہاں پر گیند باز کی رن ابھی تک تین آردشہ تک بلال شیک لگا چکے ہیں اور تین آردشہ تک نندن پٹیل لیکن آج نندن پٹیل کو بہت خوبصورت گین پر اسامہ نے آؤٹ کیا تھا چار رن تو چار رن ہے بائی سے ملے یا پھر بلے سے ٹینس کرکیٹ میں اس بات کو زیادہ مہتو نہیں دیا جاتا ہے کہ رن کیسے بن رہے ہیں رن بننے بہت ضروری لیکن یہاں پر ایک منویگینک جیت گیند باز کی رن پٹیل کے لیے بٹ کیا انہوں نے آکاش کو پہلی دو گیندے زیادہ تیز نہیں ڈالی لیکن تیسری گیند اچھی رفتار دیکھنے کو ملی لیفٹ آم راؤنڈ دو وکیٹ حاجی سمجھ سے ریٹن سے آپ نے آپ کو روم دیا ڈرائیو کیا سکیور آف دو وکیٹ آپ سائیڈ میں صفائی سے فیلڈ نہیں کر پائے اور دو رن بڑیہ دوڑ بہت بڑیہ رننگ بٹوین دو وکیٹ ایک رن بہت تیز لیا تھوڑی سی چھوک ہوئی تھی وہاں پر دوسرا رن اس سے تیز حاکاش بہت اچھا بوٹمین کا استعمال کرتے ہیں سکسر کے اٹرک اب تک انسی پی میں لگا چکے ہو اس بار نکل گئی گیپ میں روک نہیں پائے فیلڈر چار رن لیس بار پھلک کرنے کا پریاس پیر پر لگی ہے لیکن جو کھم نہیں تھا لیکسٹم کے باہر تھی لیک بھائی کارن ہے کہ اونچی بیک لیف کا استعمال کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ گھندی جب فلر لینڈ کی رہتی تو اتنی صفائی سے نہیں کھیل پاتے ہیں آکاش آفیس ٹوز کھلنا چاہتے تھے آن سائیڈ میں پہلے اور کی سماپتی تیرہ رن بینہ کسی نقصان کے مہندرہ سپورٹس ایک اور کے بعد تیرہ رن بنے اچھی شروعات مہندرہ کی آنے والے بلے بازوں میں بھیونڈی کے اپڑا ہم بینجمن ڈی ویلیرز اے بھی چار کپ میں وہ من آف دی سریز رہے ہیں پچھلے نو کپ کے دو میں سورج جوشی رہے ہیں ایک میں جاوید رہے ہیں ایک میں وائبو پاٹل اور ایک میں ساکپ شیک ان کے ساتھ سورش پاردی سچنگ گائی کو اٹ جیسے بلے بازوں کا بھی آنا باقی ہے نہیں ہوا تو صبح سے چڑھ رہی ہے لیکن وہ بیٹسمن تو گزب کے ہیں آپ کو تو یاد ہوں گا پچھلے میچ میں کہاں سکس لگا دیا تھا انہوں نے ڈونٹے رہے جاؤں گے سجید نائک باقی ہے وہ بھی اچھے فارم میں چڑھ رہے ہیں اور پہ کیپٹن کو کسے بول سکتے ہیں پاپیا کھاری گیند بازے کے لئے آننٹا کو بلائے گیا ہے لیکن سارا انڈینز نے ڈیپٹی میر انجومن ٹروفی اور اس کپ میں ابھی تک اچھا کرکٹ کھیلائے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کون کس کو بچھا رہیں گا لیکن آج پوائنیر کے تیور کافی تیکھے نظر آئے پچھلی پوائنیر نظر آئی نیور لے کر آننٹا کے نی آب سٹم کے باہر جانے دیا اس کو دشا انگیند سے شروعات کرتے ہوئے آننٹا وائیڈ سکور میں اضافہ چودہ رن بینہ کسی نقصان کے کہ رن پاٹیل کا اور ٹھیک ٹاک رہا تھا ایک ایواغ انباز سے بہت زیادہ اپیک شاہی آپ نہیں رہت سکتے لیکن انہوں نے کوشش کی بہا پر کہ تھوڑا سا پریشان کرے بلے بازوں کو مس ٹائم شاہٹ گیند ہوا میں میڈ ویکیٹ سے آتے وے فیلڈر اوہ کیا چھوٹا جیوندان آکاش کو اور آکاش کو جب جیوندان ملتا ہے تو اور بھی خطرناک ثابت ہوتے گیند کافی دور سکسیس پھول چھے رن نہیں دیتے کیچ کا موقع دیا اور دوسری گیند کو یہ دکھئے کس طرح سے اپنے آپ کو پوزیشن کیا تھا بہت بڑیہ ایگزیکیوشن گیند کو آنے دیا تھا تھوڑا روک کے کھیلا تھا باڈی کو اینگل بنایا بلے کی پیچو بیچ گیند پول اور پاور فول چھے رن بہت سندر کیامرا ورک پولٹ آس ڈرائیو کیا سندھے ایکشٹر کور پر سنگل لینے سے نہیں روک پائے فیلڈر پاور پلے میں پاور پلے میں جو کھلاڑی سنگل روکنے کی سنگل روکنے کی روکنے کی سنگل نہیں کہا جا سکتا لیکن جو سرکل میں کھلاڑی رہتے ہیں گھنباز آپ اکشا کرتے ہیں کہ وہ سنگل روکنگ ہے لیکن بہت بار ہم دیکھتے ہیں کہ سنگل روک نہیں پاتے ہیں اس بار بلے کے اندر لگی ہے ڈپ میڈ وکیٹ پر فیلڈر تینا دینیش نے فیلڈ کیا تھا ایک رن ایک رن سے بڑھتا ہوا سکور چوبیس بینہ کسی نقصان کے ابھی تک اچھی شروعات دینے میں کامیاب رہے ہیں دونوں بھی سلامی بیٹسمن آکاش اور ویشال حالانکہ ویشال نے زیادہ گندے نہیں کے لیے صرف دو گندے کے لیے اور دو رم بنائے ہیں سولہ پر بیٹنگ کر رہے ہیں آکاش سرکل کے باہر دونوں بھی کھلاڑی آن سائیڈ میں لانگ آن اور ڈیپ میڈ وکیٹ لوفٹ کرنے کی کوشش اندر لگی بلے کے ایک ہی رن اس طرح کے شورٹ جب شفل ہو کے شیکر دلوی کھلتے تو دیکھتے ہی بنتے شیکر دلوی جو انفرم بیٹسمن ہے اس سیزن میں جائش پارٹیل شیکر دلوی کمار بابیش بوار دنیش کے چار سے پانچ بیٹسمن کافی انفرم چلیں اس سیزن میں پھولر لیند گین پھر سے ڈیپ میڈ وکیٹ پر کھلتے ہوئے بیٹسمن اس بار فمبل اور ترنت اس کا لاب اٹھاتے ہوئے دوسرا رن بھی پورا گیا دونوں بلے بازوں نے اور سماپت ہوا دوسرا پاور پلے کے باد مہندرہ سپورٹس کا سکور 27 رن بینہ کسی نقصان 27 جو کومنٹیٹر تھے پونہ کے انہوں نے ایک بات بہت اچھی کہی تھی کہ اگر ایشوری آ رہے یہاں آ جائے تو کیا اس کی خوبصورتی زیادہ رہیں گی یا ان شوٹس کی خوبصورتی پہلے حل خوبصورتی کو آپ کو دیکھنا ہے تو کیفی عظمی میں آپ دیکھ لیں گے کہیں خوبصورت چہرے آپ کے سامنے رہیں گے فلموں سے اور بیک بھی آمیتہ بچن بھی رہیں گے اگر وہ آئے تو ضرور میں پوچھوں گا کہ اگلا سوال آپ کو تین لاکھ سانٹھ ہزار لوگوں میں نام دلائیں گا آپ کی سب سے اچھی فلم کونسی تھی ڈان یا شہینشاہ سلسلہ یا کبھی کبھی یہ ضرور پوچھوں گا میں دیوار یا پھر تریشول یا پھر آنے کوئی بولنگ میں پریورتن جانٹی جانٹی کی پہلی گیند ریوارس کھلنے کا پریاز کیا تھا لیکن ٹھیک طرح سے کھل نہیں پائے ایک رن کھنار ایسے لگی تھی بل لے کے اچھی گیند بہت اچھی گیند تھی آگے رکھت اور کافی ٹرن بھی میر رہا ہے جانٹی کو کچھ کہنے ہی جارہے آکاش وہاں پر ویشال پٹی سے جو کہ کریس باکس میں کھر رہے آپ کا فٹوک ہونا بہت ضروری رہتا ہے کرکٹ میں کیونکہ آپ کا فٹوک جتنا اچھا رہیں گا آپ اتنے اچھے شورٹس لگاتے ہیں بہت بریہ گیند کافی ٹرن میر رہا ہے وہاں پر ٹرن اینڈ بونس پلین میس جانٹی اس مرتبہ اگنس دی سپن کھیلا ہوا میں اور آؤٹ ہوگے پڑیا کیچ آؤٹ فلڈ میں لیتے ہوئے حریش ٹھاکڑے دیکھ بابے تیز گیند بات جب تیز ڈالتے ہیں لیند بول کرتے ہیں تو اس پر مار پڑ رہی ہے پھولر لیند گیندوں پر تو بچ رہے لیکن لیند گیندوں پر بڑے شورٹس ہم نے دیکھے ہیں اور سپینرز جب اچھے کنٹرول کے ساتھ کر رہے ہیں تو ان کے لئے کافی مدد نئے بیٹس مین بیونڈی کے اپنا ہم بینجیمن ڈی ویلیس گیسود دین شیک رتنا گری چمپین ٹروفی میں پہلی جو اننگ انہوں نے کھیلی تھی اس میں لا جواب بلے بازی کی تھی اس سیزن میں اور آنڈر کی فیرس پہ وہ نمبر ون پہ رینک کر رہے ہیں لیکن ان کی ٹیم نمبر دو پہ چلی گئی نمبر ون پہ دھنیش کک سے چار کپ کے ساتھ انسائیڈ آؤٹ کیول چپ کیا بڑیا ٹائمینگ چار رن اپنے جنم دین پر اچھی پاری کھیل رہے ہیں بائیس پر رہے ہیں سمیں سویپ کرنے کا پریاز تھا سٹمپ کی کافی نزدیک سے گیند گزر گئی اوہر کا اشارہ تاوہ امپیر کا اوہر ختم ہوتے ہوئے تین کل سکور ہے بتیس رن اس میچ کے تین آنفیل امپیرز حیث رایز حسن مومین اور عمیت سالوی تین آنفیل تین آنفیل جسودین شیخ جسودین شیخ جسودین جسودین always wearing denim green cap جسودین 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 here goes Raj facing him جسودین شیخ but this time living edge could be cotton ball yes he is out جسودین is out for duck and Raj claimed the priceless wicket of جسودین شیخ try to mighty plough thick outside edge and soft dismissal in Mapoli the leather cricket going on and borیوری sport made 143 all out in 90.3 wars and look at that soft dismissal of جسودین شیخ reply goregaon needing 144 now in place of جسودین شیخ new man in very hard hitting batsman Sachin guy got out claimed the very important wicket of جسودین شیخ is out for duck very DC point for Raju also here he go this time try to mighty swung on your side wasn't a over pitch delivery sharp turn is there Akash in trouble Mahendra score 32 for the loss of two wicket remember Sahara Indians have a strong batting line up in their side to for the loss of two wickets now Sachin guy caught on his track he's a dangerous customer facing Raj Raj sofa pole excellent flies to baseman invite out of his crease this time with the high back lift tray one on the side with the full straight to mid wicket and with the stroke guy caught of the mark 34 for the loss of two wickets it's been very good comeback by sara indians last two overs have been very good left arm round wicket another fine delivery lot of turn there and I think Ajigrat still there is a lot of help to spin baller on this surface absolutely there is a lot of spinners you need to bowl in good channel left arm round wicket another another fine delivery well said batsman Akash in trouble appeal for stumping no says by ampere miss salvi what a excellent over turn from raj who given way only two runs and claim the very important wicket of gasuddin shake excellent over is is martha game balle ke bahari kina kina ko chhuti bhi chal goe hai do run jaha par wicket gira ta wishal ka waha se run nahi burn rhai and stokko time bhi nai kira pa rhai bar alakka teez huay chal rhai and hava wala batsman bhi nai chal rhai but iya kbhi bhi chal sakt chal dhono chhor say we have seen by h sakt here kara nai bhot a chhi sòch ka tani ki janti phir fly dia living age a satch in guy caught out hava to chali leken ou ne chale be tern gen bazi light dhen se bil kul bhi kata da nai hi joh dilip party la na he gher koh ki یوٹیوب پہ میچز دیکھتے ہیں کچھ دن بھی انہوں نے کہا تھا کہ عارف کیا کرنے والے ان کو پتا تھا یہاں پہ بہت زیادہ انالیز کیا ہے مہندرہ کی بلے بازی کو اور جو کمزور کریے ہارڈ ہیٹنگ بیٹسمن کے سامنے جو کمزور چیزیں رہتی ہیں بلے باز کی اس کو اچھا یوٹیلائز کیا ہے دونوں انٹ سے اس پر اندبازی اور اب اس کو دیکھتے ہوئے مہندرہ کی کیپٹن نے بھی بائیت کے بیٹسمن کو میدان میں بھیجائے سورش پاردی انہوں نے بھی اچھی چال چلی لیکن کٹنائیوں میں ہم کہیں گے مہندرہ سپورٹ چھتیس رن تین وکٹوں کے نقصان پر پانچوہ اور چر رہا ہے وینر سپورٹس کے کیپٹن اور یونائٹیٹ کے کیپٹن آپ دونوں کو ٹاوس کے لیے آنا ہے یہ چیز ہم نے انجومن ٹروپی میں بھی دیکھی تھی انجومن کے ویرود مہندرہ سپورٹس کی جو بلے بازی تھی لڑکڑا گئی تھی سپینر کے سامنے انہوں نے بیان دیا تھا مجھے دلیپ پٹن لے کہ وہ جو مقابلہ ان کے ہاتھ سے جھوٹا وہ مقابلہ یوٹیوب پہ دیکھ لیتے ہیں اچھا ہومورک کر کے آئے ہیں جونٹی لیفٹ ہم اوور دے بیگٹ پھر سے گین بلے پہ پڑی طرح نہیں آئیے بڑیا کیچ آکاش بھی آؤٹ ہوئے اور اس طرح کے کیچے ہاتھوں میں بیٹ جاتے ہیں ہیٹ ٹریک پر جونٹی کی کمال کی گین بازی فائن لے کافی فائن تھا سرکل کے اندر اپنی بائی طرف دھوڑتے ہوئے کیچ لیا وہاں پر فیلڈر نے مرتا کیا نہ کرتا کپتان بلے بازی کو جا رہے ہیں آکاش نے اچھی بلے بازی کی آؤٹ ہونے سے پہلے تیویس رن بنائے بہت خوبصورت گین باز ہی ہو رہی ہے یہ دیکھئے بلے کے اوپر لگی تھی ٹاپ آف دی بیٹ اور کیچ کتنا اچھا پہنچتے پہنچتے پہنچ گئے پورے ہاتھوں کو فائلا دیا تھا اس سمیں گینداز پھوری طرح سے ہاوی ہے ایک ہی شوٹ اس پارے میں ہم نے دیکھا جو چپ شوٹ کھیلا تھا انسائیڈ آؤٹ آکاش نے ویدھ در ٹرن اس کے علاوہ دیکھا جائے تو زیادہ تر اگینس در ٹرن کھیلنے کی کوشش کی بلے باز ہونے اور ریزل بھی اگینس جاتا ہوا اسکور ہے اس وقت چھتیس رن شوریش پاردی دیکھنا ہے کیا کرتے ہیں راؤنڈ وکیٹ آ رہے ہیں جونٹی ایٹریک پر رہے ہیں ایک دو تین چار کھلاری آن سائٹ پہ بانڈری لائن پر دو کھلاری آف سائٹ میں بیانڈ وکیٹ کھلا چھوڑا گیا ہے جونٹی آم گین کرنے کی کوشش بھٹکے اپنی دشا سے وائٹ یہ کھاپی روچک ہے بایت کے سپینر کے سامنے بایت کا بیٹسمن اب انہوں نے ہمت نہیں کی کہ وہی گین کرے جو دہینیات کے بیٹسمن کو ابھی تک کرتے رہے تھے آپ دیکھئے دھنے چلیون کو جو بینیفٹ ملتا ہو کیا ملتا ہے باویش پوار کمار اور ویکی ماترے تین کے تین پرفیک بیٹسمن اس مرطبہ اچھی گین تھی چھوڑ دیا وہاں پر لیکن وائٹ گشید کے امپیر نے نہیں آپ کو کوئی آرگومنٹ نہیں کرنا ہے پلیس کپٹان بہت اچھے ہیں سارا انڈینز کے بہت ہی جنٹلمن کیپٹن ہیں اور انہوں نے کپٹان ہی بہت اچھی کی دو لگاتار وائٹ گین دے سوریش پاردی کے ویرد جانٹی خراب گین دازی کر رہے ہیں اس مرطبہ گین کو اٹھایا کپٹان نے اچھی فیلڈنگ ایک اور وائٹ ہیٹ ٹریک پہ تھے لیکن وائٹ کے ہیٹ ٹریک تو کر دی انہوں نے کچھ تو ہوا ہے کچھ نئے ہونے سے کچھ ہونا اچھا ہے اسکور چالیس پہ پہنچا ہے ڈوپتے کو تین کے کا سہارا ملتا ہوا یہ تو پہلے بھی کر سکتے تھے جو پہلی دو وائٹ گین دے کی اگر اسٹرائک ہی چینج کرنا تھا تو پہلے ہی کر سکتے تھے اس طرح لیفٹ آم اوور دے بھی کٹ آتے ہوئے ڈیویس کھلنے کی کوشش کامیاب نہیں ہوئے تیس رو رن پورا امپیر کا اشارہ نہیں بائی کپ ایک رن سے اسکور ایک تالیس پہ پہنچا ہے فورٹی ون جونٹی بہت بہت بڑی آگین بول تیز کیا تھا آم گین تھی سمجھ نہیں پائے پاردی تین وکیٹ سے اس وور میں جونٹی کے نام پاردی خاطہ بھی نہیں کھول پائے ابھی بھی مہندرہ اسپورٹ محفوظ نہیں ہے ایک تالیس رن جبکہ ہم آکلن کر رہے ہیں اس انسی بی کپ کا کے ستر رنے کا ایسا ٹوٹل ہے جس کو بھی چھوا جا سکتا ہے جہاں کچھ ٹیموں نے ستر پلس بھی چیز کیے ہیں اس ٹورنمنٹ میں اور اب تو یہاں سے پچاس تک پہنچنا بھی تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے کل وکی سپورٹ مہپولی نے کیا کیا شام میں دھواں دار بلے بازی کی باتتر رنچ چیز کیے وہ بھی تین آشار یا تین آور میں پندرہ گندوں میں بہت ہی بڑیہ باری کھلی تھی ویبو پاٹل نے اس کوڑ کو دیکھئے ٹیویز بنائے آکاشت نے سترہ گندوں میں چار بنائے ویشال نے زیرو پہ آؤٹ وے گئے سجن شیک سچن گائکوٹ بھی نہیں چلے تین شوریش پاردی بھی کھاتا نہیں کھول پائے پپیا اور سجیت کریس پہ موجود ہیں یعنی کہ بلے بازی صرف کاغذ پر مضبوط نظر آئی ہے بہت ہی اچھی کپتانی کر رہے ہیں وہاں پر کیپٹن کرن اس مرضہ پشکی اگن کو ایک اور وکیٹ تال میل کی کمی اور اب تال اور میل اسکور کا بھگرتا ہوا بہت سے چیزوں کی کمی نظر آ رہی ہے بلے بازی میں سجیت نائک کھاتا نہیں کھول پائے تیسرے بیٹسمن شننے پر آؤٹ ہوئے ہیں اس پاری میں فوٹ ورک کی کمی گین کی میرٹ پر کھیلنے کی کمی تال میل کی کمی یہ تمام کمی آپ نظر آ رہی ہے کہ اسکور بھی کم ہوا ہے اکتالیس رن پانچ اور کی سماپتی اور وکیٹ گرے ہیں چھے ایک سوال کرنا چاہوں گا میں عجی قرآت آپ کو پچھلے جتنے بھی مہندرہ کے میچز دیکھئے اگر بلال شیخ ٹیم میں ہے تو ایک بہت بڑا انتر بن جاتا ہے سامنے والے ٹیم کے لئے آج بلال شیخ کا نئی رہنا اور گیسو دن کا شنے پہ اٹھونا جی ہاں بہت زیادہ نربھر کرتی ہے ان دو کھلاڑیوں کے اوپر مہندرہ سپورٹس لیکن کرکٹ کا کھیل تو ٹیم گیم ہے بالکل جانٹی نے بہت خوبصورت گیندوازی کی دو ورکی اپ بارہ رن دیئے اور چار جھٹکے لگائے یونیٹیٹ سپورٹس کی کیپٹن آ چکے ونڈر وینڈر سپورٹس کی کیپٹن نوین بھی آ چکے ہیں نئے بیٹسمن ہریش پاتل سٹرائک پپیا کے پاس ہے اور بولنگ کے لئے گیندواز راج تو آخری اوور بھی سپینر سے کرتے ہوئے یہ دیکھئے سپین کی بھڑمار لگا دی ہوں وہاں پر جب دیکھا کہ سپین کو اچھا نہیں کل پا رہے لیکن پپیا کھاریک دونوں طرح کے گیندوازی کا اچھا سامنا کرتے ہیں اب کرتے ہیں یا نہیں یہ دیکھیں گے ہم راج کے سامنے پہلی گین یہ دیکھئے چھوڑ دیا سحیف ایسلا وائٹ بھئیان لیس پہ پہنچا سکور یہ گیندواز بھی عجیب ہے اتنے لمبے رنپ پہ آتے ہیں اور سپین گیندواز ہی کرتے ہیں بیٹسمن کو کیا پتا رہتا ہے جہاں پہلا اور جب انہوں نے شروع کیا ایسا لگا کہ شاید یہ تیز گیندواز ہی کریں گے لیفٹ آم راؤنڈ ویکٹ جاتے ہوئے اس مردبہ بیٹی آئے چھے رن یہ پپیہ کھارک کا جواب اگیندواز کھیلا اب کیپٹن کو بھی پتا ہے کہ ان کو ہی کچھ کرنا ہوگا چھے رنوں سے اپنا کھاتا کھولا ایک عدود شمتہ ہے پپیہ کھارک میں کہ سپین کو بھی بہت اچھا کھیلتے ہیں اور اگیندواز کھی بار ہم نے دیکھا ہے اس طرح کے سٹوکز وہ کھیلتے ہیں جھک کر کھڑا رہے تھے آپ کے پاس ٹیلنٹ ہونا چاہیے آپ کرکیٹر کب بنیں گے جب سپ طرح کی گیندوازی کا سامنا کریں گے ارتالیس رن ہو چکے راج جنہوں نے پیچھلے میچ میں بھی چھبیس رن دیئے تھے ایس پی کے سامنے لیکن اس کو حصول آتا لکھن نے ایس پی کی بھی تو گلتی بھی تھی آکڑی اور شاہین انصار ہی کر سکتے تھے سولہ رن لیا تھا سولہ رن کرچ کے جاکڑی اور میں اس مردبہ بہت تیز ڈرائب پیرو کے سامنے اوٹ فلڈ میں دو رن بنا لیے بیٹسمن نے پچاس رن پورے ہوتے ہوئے یہاں پر مہندرہ سپورٹس کے پچاس رن بنے ہیں چار گیندے جو پپیا کھاری کھیل سکتے ہیں گین کو لاف کر دیا ہے لگا دیا انہوں نے یہ چھککا اور گیند باز رہ گیا اککا بککا یہ پپیا کھاری کھیں جب بھی اپنا سہبہ بھی کھیل کھیلتے ہیں کہ وہ کلائیوں میں طاقت بھر دی تھی پلی ویڈ دی رسٹ بہترین بلے بازی کپتانی پاری کھیلتے ہوئے اپنے ٹیم کے لیے میڈل آرڈر پوری طرح سے فلوپ رہا آج لیکن کیپٹن ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں دو چھککو کی سائتہ سے چودہ پر پہنچ گئے ہیں بہت آکر شک شورت تھا چھپن پہ پہنچا ہے اسکور راج پھر سے ایرو بننے جا رہے ہیں آکری اور میں چودہ رن خرج کر چکے ہیں تین گیندوں پر یہ سال جو کرکٹ کا آیا اس میں گیندہ سب سب ہی نے بگ بازار کی شوپنگ کیے لیفٹ آم راؤنڈ وکیٹ جاتے ہوئے شارٹ گین پل اور پاورفل فلڈر موجود ہے ڈیپ میں بڑیہ فلڈنگ بڑیہ تھرو پہنچا لیکن یہاں پر اب اسٹرائک تو نہیں دیا جائیں گا اسٹرائک نہیں دیا جائیں گا پپیا کھارک کو آپ کو اگر اسٹرائک چیئے تو دونوں کو ساتھ بھاگنا ہوں گا اسکور آگے بڑھتا ہوا ستاون لنوں پہ پہنچا ہے راج لیفٹ آم اوور دے وکیٹ کے انبازی کرے سامنا کریں گے بائیہ آتھ کے بیٹسمن حریش پاٹیل فلڈ کی جمعوٹ ایک گلی ایک پوائنٹ اور ایک شارٹ فائنل ایک سرکل کے اندر پلٹ آس گین سوئنگ کر دیا آن سائیڈ میں گیپ میں کوئی موقع نہیں چارن یہ بھی عجیب کھلا رہی ہیں کبھی گولڈن بانڈری لگاتے ہیں تو کبھی وقت پہ بانڈری لگاتے ہیں حریش پاٹیل جہاں زیادہ آسر ان کو ملتا نہیں یہ بلے بازی کرنے کا لیکن جب بھی موقع ملتا ہے اچھی بلے بازی کرتے ہیں پلٹ آس گین تھی گیپ بہت بڑی طریقے سے ڈھونڈا وائیڈش میڈ ویکٹ بانڈری کے باہر نکال دیا چارنوں کے لیے اس کو اس وقت ایک سٹ رن ہوا ہے اور آخری گین بچھی ہے اس مرتبہ گین کو کھلتے ہوئے ہیں آن سائیڈ میں ہریش دو رن بنا لیے اور دو گین پہ چھے رن بنائے ہریش نے تیسرے پہ رن آؤٹ ہوئے باپیا کھارک نے کپتان نوک کھلا پندرہ رن نٹ آؤٹ بنا کے آئے اور کل تیرسٹ رن بنے اور پچھلے مہت میں بھی چوزٹ کا لقش رکھا تھا اس مہت میں بھی چوزٹ کا لقش ہے سارا انڈینز کے سامنے سارا zou ٩ڤ سارا پ خارج سارا tour کھنے سارا موسیقی آئیے دوستوں آج شام کے آخری ٹوس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں کھلنے والی ٹیمیں یونیٹیڈ سپورٹ اور وینر سپورٹ منیش کور فیم ٹیم مدسر علوی ٹیم کے کپتان اور نوین میرے ساتھ ہے میں ان سی بی کے وائس پرسیڈنٹ عبداللہ پپو سے کہوں گا کہ آپ کے ہاتھوں سے ہم ٹوس کرنے جارے ہیں بہتی مشہور کپتان اور گیندباز نوین جبکہ مدسر علوی عبداللہ پپو ہم سے جھوٹے ہوئے ساتھ میں اجمل آزمی صاحب ہیں ہٹ کہنا ہے وہاں پر علوی کا اور آیا بھی ہٹ ہے بہت بہت شکریہ دونوں میں ایمان مدسر علوی اپنے ٹوس جیتا ہے کیا کرنا چاہیں گے میں بائٹنگ کرنا چاہوں گا یہ بتائیے کہ راستروادی کے آج سے ٹیلکاس بھی شروع ہو چکا ہے چام بھی بھڑ گیا ہے شام بھی خوبصورت ہے کیسا لگ رہے آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے ہمیں شوہ بھائی کے ٹورنمنٹ میں کھلتے ہوئے آپ یہ بتائیے کہ اپنے ٹوس جیتا ہے چھے ور میں کتنے رن بنانا چاہیں گے سکسٹی پلس جانا چاہیں گے سکسٹی پلس جانے کے لیے منٹری پاور پلے میں وہ کونسے گیند باز ہے جو سپن کو اچھا کلتے ہوئے آگے بڑھیں گے شوہ بھائی دلشاد ہے باگی سبھی بیعتمن اچھے ہیں یہ امید کرے کہ یونائٹیڈ سپورٹ اچھا کل کے شام اپنے نام کرنے جاری ہے انشاءاللہ ضرور نامین ایک بڑے کیپٹن کو آج کی شام انسی پی کی کیسے لگ رہی سب سے بہت بڑی بڑیاں مقابلے ہو رہے ہیں سب سے اور اچھا لگ رہا ہے کلائمیٹ بھی اچھا ہے ہوای تیز بہ رہی ہے تو کھلنے میں بہت مزا آئے گا آپ ٹوس جیتے تو کیا کرتے میں فلڈنگ کرتا تھا اور آپ کو فلڈنگ مل گئی ہے یہ بتائے کہ کبھی بھی ہم نے دیکھا اس سیزن میں کوئی بھی ٹیم کسی کو لائٹلی نہیں لے رہی تو کیا اندازہ ہے کہ کھاں تک روکنا چاہیں گے ہم نے کم سے کم سکور میں روکنا چاہیں گے ہمارے پاس گین بازی بھی اچھی ہے تو ہم نے کم سے کم سکور میں انہوں نے روکنا چاہیں گے یہ بتائے کہ کس گین باز سے زیادہ پیکشہ رکھتے ہیں کہ اچھی گین بازی کر کے وقتے لے سب میرے سبھی گین باز اچھے تو مجھے سب سے اچھی امید رہیں گے اور یہ گین پلان ہے جیسے چیسی سچیشن ہوگی ہم لوگ گین بازی کریں گے تو پھر اچھی گین بازی کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گی جرور سر جرور all the best the news from the ground is united won the toss they decided absolutely right decision choose to bet first is back to the commentary box سے پھر اچھے آگے بڑھنے کی مقابلہ میت اور یوتی کا تیسرا جگدی شیلیون اور جانوی اسپورٹ چوتہ رمنی کھولی اور مرادہ پنجاب اور آخری ایف آر اسپورٹ اور بھالا جی کل دیکھنا ہے کہ جانوی کی کیا رن نیتی رہتی ہے کپتان رویش کی اور دیکھنا ہے کہ کل وہ کھیلتے ہیں یا نہیں میڈیل کھیل کی طرف آجے گھڑت کے ساتھ شکریہ آسدک بابے چونسٹ رنوں کی چنو تھی ایک اچھا میچ یہاں پر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے جس طرح کا لکش رکھا گیا ہے حالانکہ ایک سمائے لگ رہا تھا کہ پچاس رن بھی شاید ہی بنا پائیں گے مہندرہ سپورٹ لیکن آخری اور میں بہت بڑیا بلے بازی کی کی کیپٹن پپیا کھاریک نے دو چھکے جڑے اور کل ملا کر آخری اور میں 22 رن بنائے مہندرہ سپورٹ نے سلامی بیٹسمن سمیر تانگڑی اور رجو جن بازی کی باگڈور سنبھال رہے سمیہ کسو دن پہلی گن لے کر اوہ ایمپروائز طریقے سے کھیلا کھالی شیطر میں سکویر لگ آمپائر کے اوپر سے بڑیا فیلڈنگ پپیا کی موقع وہاں پر لیکن ترو کو کلک نہیں کر پائے تھے پہلے پریاز میں اچھا بیک اپ بھی کیا تھا اور اچھا ترو بھی پہنچاتا لیکن اپنی کریز میں پہنچ گئے بیٹسمن تالمیل کی کمی نظر آئی تھی سمیر تانگڑی اور راجو کے بیچ میں سمیر تانگڑی بھی بڑی انپریڈکٹیبل بیٹسمن ہے کونسی گین پر کونسا سٹروک کھلیں گے کہنا یہ مشکل ہے تین سو ساٹھ ڈگری میں ضرور کھلتے ہیں اوشکرن ریٹ ہم دیکھیں تو گیارہ سے تھوڑا نیچے ہے پرتیوار بہت بڑی آگین گیا سدین کی سیدھی نکل گئی گین کی ٹھیک لائن میں نہیں آ پائے تھے بیٹسمن راجو بھی اچھے سٹروک پلیئر ہے اور تھوڑی دیر کے لیے یادی کریز پر روک جاتے ہیں تو اچھا سکور کھڑا کر سکتے ہیں بڑی آگین کچھ بھی سمجھ نہیں پائے سوپ لگانے کی کوشش لگاتار دو ڈاٹ گین دے ہمارے بیچ میں آفان ملہ اور ورائیٹی کلیکشن کے آریف محمد صاحب تشریف لات چکے ہیں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اس مردبہ بولڈ کر دیا وہاں پر گیسودین شیخ نے احمد رئیس صاحب بھی ہمارے بیچ تشریف لات چکے ہیں اور شویب صدی کی آپ کا بھی استقبال ہے ساتھی ساتھ نظیر انصاری اور اختر انصاری آپ کا بھی استقبال ہے اس میچ میں بیلال شیخ نہیں کھیر رہے لیکن گیسودین شیخ کو کمپلیمنٹس آ چکے ہیں all the best اور وہ خود جانتے کہ کمپلیمنٹس انہیں کس نے دیئے ہوں گے شونے پر آؤٹ ہوئے راجو ایک رن ایک وکٹ کے نقصان پر سہارا انڈینز نئے بیٹسمن ٹیم کے کیپٹن کرن شونے پر آؤٹ ہونے والے یہ سووے بیٹسمن ہیں جبکہ ریکارڈ بنا تھا مہ پولی کٹ کے دھماکہ میں جہاں ایک سو تریتر بیٹسمن شونے پر آؤٹ ہوئے تھے بہت ہی خوبصورہ شام ہے ncp cup کی خالید گھڑو کی ہے شام آپ سبھی کے نام آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ ایور گرین ncp cup 2017 ون ڈاؤن کھلنے کے لئے آئے ہے کیپٹن کرن بھگت پچ کھلاڈی آپسائید میں ہرین میں نظر آتے وے آنسائید میں ایک شورت فائن لگ اور بیکورٹ سکوار لگ سرکل کے اندر یہ سلوٹ پر دیپنڈ گیسودین's balling because he is the key baller of Mahindra's sport here he go now this time try to cover drive بیسی موٹسائی دیو فرسل lovely delivery indeed up to the best man around your system today is the ideal cricket condition outstanding atmosphere and beautiful evening here at the historical Parshiram Tauri stadium from Bhivandi achhi gati nikaal raha گیسودین پھر سے تیز کیا اور پھر سے چکما دیا بڑیا wicket keeping سجد نائی کی yes this is the excellent or from Bhivandi and ABDV yes he was a nice or given where only one run and claim one wicket outstanding balling from Gassuddin shake ek run or ek wicket ncp asible nazer stroke mcp offstem کے کافی باہر white کا اشارہ ایک اور اتریکت run score میں جڑتا ہوا سمنا کریں ٹیم کے کپتان کرن بہت اچھا اسٹان سے ان کا کافی لیٹ ہو گئے اپنے stroke میں گین پہلے ہی نکل گئی تھی امپائر کی طرف بیک رہے تھے آشا بھری نگاہ سے آجی جلدی جلدی اپنے گین بازی کے مارک پر جا رہے ہیں دیکھنا ہے کیپٹن پپیا خاری امپائر سے کچھ باتچت کی انہوں نے سکوئر لیگ امپائر حسن مومین سے آجی اگلی گین لے کر رائٹ آم آور د وکیٹ اس بار چھوٹی بیک لپ سے کھلنے کا پریاز تھا کھلا بھی لیکن ویسے نہیں کھل پائے جیسے کھل نا چاہ رہے تھے بھاری حصے پر لگی بل لے ایک رن پچھلی سیزن میں آجید بھی بہت اچھے فور میں چھر رہے تھے اس سیزن میں بھی ان کو بھی کافی پسی نہ بھانا پڑ رہا ہے صرف تین گیندبازوں کو نکال دے تو پچھلی سیزن اور اس سیزن کا انتر ختم ہوتا ہے وصیم اچھی گیندبازی کر رہے وزیر بھی انڈین کے اچھی کر رہے اور سورج جوشی گیندبازوں کے لیے پریشانیاں تھوڑی سی بڑھ رہی ہے کیونکہ باؤنریز کو چھوٹا کیا جا رہا ہے وکیٹ ہر ٹورنمنٹ میں ہم دیکھ رہے بہت اچھے بنائے جا رہے فلیٹ وکیٹس نظر آتے حالانکہ یہ وکیٹ تھوڑا سا گھوم بھی رہا ہے اب سامنا کریں گے سمیر تانگڑی ریواز کھیلا ہے ٹوپ ایچ گیند ہوا میں رہی تھی وکیٹ کیپر کے پیچھے جا کر گری ایک رن کیا چھو سکتا تھا لیکن پورا پریا سوا پر دیکھنے کو نہیں ملا فیلڈرز کی اور سے شوٹ تھرڈ مین پر بھی کھلا دیتے شوٹ فائن لگ بھی کافی فائن تھا ایک رن سے رن سن کیا آگے جاتی ہو گیار رن ابھی تک اس ور سے دس رن آ چکے آٹ پر سمیر کھیل رہے اور کرن بھگت ایک پر لاب ٹیٹ شوٹ لانگ آف پر فیلڈر لیکن ان کے اوہ دیکھنا ہے گین کو فیکا ہریش نے گزب گزب کی فیلڈنگ کا نمونہ ہریش پاٹل کا جب وہ بانڈری کی طرف جا رہے تھے انہوں نے ان کو اندر پھیکا ریپلے میں دیکھنا چاہیں گے کیا فیلڈنگ کی ہم پر دس ایکس ٹارڈنری فیلڈ آٹ سٹینڈنگ فیلڈنگ یہ دیکھئے کس طرح کو لکھاتی بھی ایک ہاتھ میں قید ہوتی بھی ہریش کے اور آپ جا کے انہوں نے یہ دیکھئے بہت سندھا ٹیلی کاس یاس گین کو پھیکا اور چار رن بچائے بہت بڑی کیا ٹیلی کاس ہو رہا ہے کیونکہ جب وہ پردے کو ٹکڑا گین کو پھیک چکے تھے بہت بڑیا ٹیلی کاس چار رن اپنے ٹیم کے لئے بچاتے ہوئے اور یہ چار رن بہت ہی کیمتی ہے چیہا میچ کے نتیجے میں بہت ہی مہت ہم رن ثابیت ہو سکتے ہیں 12 رن آئے دوسرے رن سے دو ور کے بعد تیرہ رن ایک وکیٹ کی نقصان پر سہارا انڈین اب چار رن رن کی آوشک تھا آوشک رن ریٹ لگا تار بڑھتا جا رہا ہے جو پاری کی شروعات میں گیارہ کے نیچے تھا اب تیرہ کے آس پاس جاتا ہوا 12 دشم لاؤ سات پچ رن پرت آجے کرت بات یہ کہ ٹیلی کاس بہت ہی سندر ہو رہا ہے اور کومنٹ ٹیٹر کی یہ ذمہ داری رہتی کہ ٹیلی کاس کو بیک اپ دے بہت تیز لیکن دشائن وائٹ کا اشارہ پکیٹ کیپنگ کیا کر رہے مانو ایسا لگ رہے کہ ہاتھوں میں ان کے بیٹ جہاں ان کی ویکٹ کیپنگ دیکھنے کے لئے بھی کئی درشک آتے ہے اسٹیڈیم میں پلٹاس ڈرائیو کیا ڈیپ میں فیلڈر تینات ہے بہت بڑا مکس اپ تھا لیکن خراب تھو دوسری مرتبہ تھوڑ اچھا نہیں آئے ایک بات تو ضرور ہے کہ سمیر تانگری جس آڈیا پان مہیندرا کے کیپٹن کہی نہ کہی ایک ویکٹ کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے اس سمئے گیا سدین کے اور میں کیونکہ گیا سدین کا یہ آخری اور ہے پہلے اور میں صرف ایک رن دیا تھا ایک سفل تا پراب تھی بہت کو بسورت گیند گیند کے لائن کے کافے اندر کھیلے تھے پلک جھپکتے ہی اس ٹمز بکھیر دیئے تھے سجد نائک نے گیا سجد دین کی خاصیت ہے کہ کندے کے زور سے تیز بھی کرتے ہیں اور دھیمی گیند بازی بھی کرتے ہیں اس پیل میں انہوں نے زیادہ تر تیز گیند بازی کی ہے رفتار سے بیٹ کیا ہے بلے بازو کو جب پانچ اور ختم ہوئے تھے تو بلال شیخ یوٹیوب سے اٹھ گئے تھے چھٹے اور پہ جب مجھے اس کو پوچھا تو میں نے کہا کہ اتمنان بخش تو ہے لیکن سیف نہیں ہے اس بار کافی آگے رکھا تھا اون سائیڈ میں کھیلتے وے ایک چال کے تحت کپتان نے اپنے آپ کو آؤٹ کیا ہے کیونکہ آنے والے بیٹسمن دلیپ پٹیل ہے جو اچھے پین چھٹر ہے گولڈن سیکس بھی لگا اس سیزن میں آریف کو جی ہاں دلیپ پٹیل بہت بہترین بیٹسمن ہے کرن کئی نہ کئی اپنے ٹچ میں نظر نہیں آ رہے تھے تین ڈوٹ بول بھی کھلی تھی انہوں نے پانچ گندوں میں صرف تین رم بنائے یہ آکاش پٹیل جن کا جن جنم دین ہے اچھے پاری کھلی آکاش نے تیئیس رم بنائے اس بار کھلنے کی کوشش نہیں کی جانے دیا وکیٹ کیپر کے پاس ڈوٹ بول وائٹ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا بیٹس من نے نارا اڑولی سے اس وقت ارباز بھورے نے مہندرہ سپورٹس کو آل دی بیس کا ہے کھوس بیٹ شوٹ کھلنے کی کوشش اس بار چھوکے ویکٹ کی پر بھی ایک رن رن بنانا کافی مشکل گیا سد دین کے خلاب دیرے دیرے آگے بڑھتا ہوا سکور سہرہ انڈینز کا 18 رن دو ویکٹ کی نقصان پر یہاں سے اور 46 رن کی ضرورت تیسرے اور کا کھیل اب سمہ پتی کی طرف بڑھتا ہوا مہت اچھے گین اس بار اچھا اچھا اچھال وہا پر کندے کا زور لگایا تھا لیسن کرنا چاہیے ویکٹ کی پنگ کو کس طرح ویکٹ کی پنگ کی جاتی تین اور کی سماپ تی سکور ہے اس وقت 18 رن بچے بھی تین اور میں because ball is drop on Samir Tangri's foot. 1-2 he score now he score was up to 25 for the loss of two wickets. In the air we watch Ajit. Goes to Dilip Patil put away in the air boy is drop and ball is racing for four. everything is bad on the middle. A poor stroke played by batsman Dilip Patil poor delivery from Ajit and poor fielding from the square leg filter. But a great result for the batsman four runs. Yes why does this call cricket? There is no chance for E-fany for his score is 29 for the loss of six important wickets. Now 13 boars remaining and another 35 needing to victory. This type equation in front of Sahara Indians against speed sports. sports. It is against speed sports. موسیقی موسیقی اور یہاں اجید اپنی جو کشید اپنی جوید ایویی بیڈیس آنی اوارد ایوییی دوارم ایویی سرانک نشد افراد کرکتی تسا ہے موسیقا چیزی بوجود اوچی ایسی 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 دلی پادل کشید دلی پادل کشید دلی پادل کشید شکید ایسی جب بود تقریب and that was required as well for Sahara Indians 4 gone it's 35 for the loss of 2 weekends اب دو اور میں انتیس رن چاہیے پھر سے Sahara Indians match میں واپسی کرتی بھی یہ دیکھئے اور پیچ گین تھی ٹھیک گین کے اوپڑا اور آنکھوں کے نیچے سٹوک کو کھلتے ہوئے چھے رن دو اور میں انتیس رنوں کی ضرورت ہے match کو جیتنے کے لئے اب چھنٹا کی لکیر صاف نظر آ رہی کپتان پاپیا خارک کے کیونکہ آٹھ وکیٹ ہاتھ میں اور یہاں سے تو Sahara Indians calculated نہیں بلکہ fully risk لیں گے اجیت کو دیکھئے دو اور کیے اور کل ملا کر انتیس رن دیئے اب دو میں انتیس باقی ہیں اس پی کے سامنے دو اور میں ایک تالیس رن بنانے تھے سمد نگر میں ہماری آواز نہیں پہنچ رہی ہے وہاں کے کیبل آپریٹر سے ریکپیسٹ ہے کے ہماری آواز کو پہنچائے کیونکہ نام بھول جائیں گا چہرہے بدل جائیں گا میری آواز ہی پیچھانے گھر یاد رہے کھیل کی شروعات ہوتی بھی گیند بازی کے لئے مرتا کیا نہ کرتا حریش پاٹیل کو بھلایا گیا ہے سامنا کریں گے سمیر تانگری حالانکہ سمیر تانگری نے لگ بک پانٹ ڈاٹ گیندے ضرور کھیلی ہے دلی پاٹیل نے اپنے ارادے ساف کر دیئے گیند بازی کے لئے ہریش پاٹیل لیفٹ آم راؤنڈ بھی کے پہلی گین بہت زیادہ سوئنگ بھی وائٹ سٹروک کھلنے کا پہلے ارادہ تھا سمیر کا لیکن دیکھا کہ کافی باہر نکل رہی ہے جانے دیا اب بارہ گیندوں میں اٹھائیس رن حریش پاٹیل بڑیا گین مسکی اکھ شوٹ ہے لیکن گین پیچھے کے اور جاتی بھی چار رنوں کے لئے اب کٹنایاں بڑھتی بھی مہندرہ سپورٹس کے لئے پچھلے تین چار گیندوں سے تیز گتی سے رن آتے ہوئے پچھلے اور کی آخری دو گیندوں پر چوکا اور چھکا لگا تھا آجے گرہت یہ سارا انڈین ٹیم ہے نا یہ بھی عجیب ٹیم ہے یہ لاس کے دوڑ میں جتنے کی کوشش کرتی اسی طرح مہنگی کو آرہ دیا تھا اسی طرح پچھلے مہنگ میں ایس پی کو آرہ دیا ہم کہہ سکتے ہیں ڈروپس ان کی ٹیم ہے دیکھنا ہے کہ اب بچے ہوئے گیارہ گیندوں میں پچیس رن گیسود دین شیخ بھی اب تناؤں محسوس کرتے ہوئے اپنے گیند باس کو سمجھا دیا ہے چوبیس رن چاہیے بچے ہوئے گیارہ گیندوں پر میچ میں واپسی کرتی بھی سارا انڈینس لیفٹ آم راؤنڈ بکیٹ جاتے ہوئے تانگری کے لیے بڑھیا گیند بیٹ کیا وہاں پر کافی مومنٹ آگین میں ٹپا کھانے کے بعد بیتر لائن اور لیند ڈاٹ بول سے دباہو بلے باز پر ہریش پاٹیل سلوڈ آم سوپ بھیونڈی اس مرتبہ آگے رکھا تھا گیند چونوالی سرن ہو چکے اور خطرے کی گھنٹی اب بچ چکی ہے مہیندرہ سپورٹس کے لیے ہریش پاٹیل تانگری کے لیے چھوڑ دیا سائی فیصلہ وائٹ یہ دیکھئے ایک آخرتہ کو بھنگ کرنے کی اچھی کوشش کر رہے ہیں سمیر تانگری نو گیندے انیس رن چاہیے میچ کافی روچک ستتی میں آ گیا ہے روچک نہیں بلکہ میچ کو بنا دیا ہے اس مرتبہ پل ہوا میں آکاش گین کے نیچے آؤٹ تانگری میں تو پورن سفلتا سلامی بیٹسمن سمیر تانگری آؤٹ ہو کر پیویلین میں جاتے ہوئے کافی دیر سے گریز پر ٹکے ہوئے تھے ڈاٹ بولز بھی کھیلی انہوں نے زیادہ سٹرائک کو روٹیٹ نہیں کر پائے چوکے لگائے تین اور ایک چھکا بھی جڑا آج ہمیں اتنی تیز چریہ اجیگرت ایسا لگتا ہے کہ سب اڑا کے لے جائیں گی لیکن دیکھنا ہے کہ کس کے آرمان ہو جاتے ہیں آٹھ گیندوں میں ابھی بھی انیس رن چاہیے چوبیس رن بنا کر آؤٹ ہوئے سمیر تانگری پندرہ گیندوں کا سامنا کیا نئے بیٹسمن ہاریش تھاکرے یہ اچھے سٹرائکر ہے لخن پٹیل کا آنا بھی باقی ہے آنانتہ بھی اچھے سٹروک پلیئر ہے دلی پاٹیل سامنا کر رہے ہیں ہاریش پاٹیل کا دو قیمتی کے دے سور کی دلی پاٹیل ایک چوکہ اور ایک چھککہ جر چکے ہیں بہت ہی اچھے سٹرائکر ہیں آگے رکھا تھا بیٹ کیا یہ اچھی گیندے بہت خوبصورت گیند سات گیندے انیس رن یہ گیند بہت ہی نیرنہ ہے کیا جگرت جہاں اس پر بڑا شوٹ لگتا ہے تو جو آخری اور کرنے والے گیند باز ہیں ان پر تھوڑا سا پریشر بڑھ جائے گا اور اچھی گیند کرتے ہیں ہاریش پاٹیل تو پھر اس گیند باز کے لیے زیادہ رن بچیں گے آخری اور میں ہاریش اس مرتبہ ٹرائب کرتے ہوئے گیند آؤٹ فیل میں پہنچیے ایک رن بنا ہے دوسرے کے لیے جا رہے ہیں بیٹس مین ایس ایم پی پہ ہمارا ٹیلی کاس نائن نائن سیون پہ چل رہا ہے اب پانچ اور کی سماپتی سکور ہے سیتالیس رن تین وکٹوں کے نقصان پہ ایک وڑ میں سترہ رن چاہیے بہت ہی تیز ہوایے آپ چل رہیے ابھی میں نے کہا تھا مجھے یاد آیا کہ چھپ چھپ کے اعتماع میں سفر کا پتہ چلا وہ مر گیا تو اس کے انر کا پتہ چلا اور جب ایک ایک فول اڑا لے گئی ہوا اس دن باہر کو میرے گھر کا پتہ چلا ابھی تک یہ پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ میچ کو کون جیتے گا کچھ چلنا بھی نہیں چاہیے اگر بھوشیوانیاں پہلے ہی ثابت ہوتی تو کرکٹ میں نہ یہ گلیمر رہتا نہ یہ چام رہتا نہ دل کی دھرکنیں بیٹھ جاتی نہ اوبر جاتی نہ تھنڈے پسینیں آتے نہ بینا ناکن کے لوگ اپنے ناکن چب آتے یہ دیکھئے وی ایفری ڈائس پہ ہمارے مہمانوں کو دکھایا جا رہا ہے وڑائیٹی کے عارف مہمن صاحب ہمارے بیچ ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ یہ دیکھئے شوریش پاردی کے ہاتھ میں گنتمہ دیئے آر یا پار پچھلے مہت میں آخری اور میں بیس رن بنانے تھے جو بنا لیے اور یہیں دونوں بیٹسمنٹ تھے میرے گہل سے نہیں لکھن تھے حریش ٹاکڑے سامنا کریں پاردی کا انجومن ٹروفی میں اچھی گندبازی کی تھی لیکن اس کے بعد سے شوریش پاردی اتنے نہیں چلے سمائے میں کوپریٹ کرنا ہے مہندرہ اسپورٹس لیفٹ آم اوور دوی کےٹ آتے ہوئے پاردی اس مرزبہ پل آ پاور فل چھے رن ڈونٹے رہے جاؤں گے کہ سودین شیک ان کے سر کے اوپر سے گین جاتی بھی چھے رن اتنی چھوٹی گین ایسے سمائے پہ آپ نہیں کر سکتے زبردہ شوٹ پہلی دو گندوں پر بڑے شوٹ کی ضرورت تھی پہلی گند پر چھکا جڑ دیا ہے اب ایکویشن پانچ گندوں میں گیارہ رن پانچ گندوں میں گیارہ رن اس سکسر نے اب ثابت کر دیا ہے سارا انڈینز اب تعلقہ کرکٹ کی بہت سی ٹیمیں یہ نظر رکھیں گے سارا انڈینز کے آخر کے دو ور پہ کہ آخر کے دو ور میں بہت کچھ لوٹ مار مچاتے رنوں کی بہیان لیسوے بیٹسمن بنے آرش جنہوں نے سکسر سے کھاتا کھولا ہے سو بیٹسمن کا کرتیمان ماپولی کر کے دھماکہ میں بناتا شوریش پار دی لیفٹ آم اور دے بکیٹ آتے ہوئے اس مردہ بیک فوٹ پہ گئے بہت خوبصورت پانچ ایک رن بنا پنکچ انتظار کر رہے تھے دو رن پورے حالانکہ ان کے پاس option تھا پنکچ کا جہاں پنکچ بھی ایک اچھے گیند باز لیکن سوریش پار دی کے ساتھ گئے ہے کیپٹن پپیا کھارک اب چار گندوں میں نو رن چاہیے آپ نے صحیح کہاں کیپٹان پپیا کھارک شوریش پار دی کے ساتھ گئے ہیں لیکن میچ کس کے ساتھ جاتا ہے یہ دیکھنے والی باتیں معاملہ 50-50 ہے ابھی بھی اب کمزور دل والوں کے لیے میچ نہیں بچا ہے لیپ ٹام اور دیوکیٹ آتے ہوئے پار دی اس مردبہ بہت ہی بڑیا ایمپروائز سٹوک اور گین چار رہنوں کے لیے ڈیپ فائن لیک مانڈری کے بار کمال کی بیٹنگ کر رہے ہیں سمیہ ہارش تھاکرے گیند کے میریٹ پر کھیل رہے ہیں اس بار انہوں نے دیکھا کہ گیاب بھی ہے پیچھے فائن لیک اوپر ہے اور اسی فیلڈر کو بیٹ کرنا تھا لانگ لیک کی دشاہ میں سچین گائی کو آٹھ تھے موقع نہیں تھا ان کے پاس اور کمال کی ضرور بلے بازی ہو رہی ہے لیکن اپنے گیند بازی کے کمال کو بھول چکے پار دی پھر سے چھوٹی گیند تھی تین گیندے پانچ رن بابن پاٹیل فیم ٹیم میچ کو چھننے کی کوشش میں آپ نے دیکھا ہوں گا آج اگرد کے بہت سی ٹیمیں ہیں بینڈین کو دیکھئے کس طرح کلرسٹک ٹیم ہیں لیفٹ آم اوور دے بکیٹ آتے ہوئے بڑھیا گیند آگے رکھا تھا ڈاٹ گیند دو گیندے اور پانچ رن یہ ان کی سب سے اچھی گیند رہتی ہے اس بار رفتار بھی اچھی تھی دشاہ بیترین اور میتو پھون ڈاٹ بال دو گیندوں میں پانچ رن کیا میچ ہو رہا ہے بیرال میچ کوئی بھی جیتے کرکٹ کی جیت ہوتی بھی ان سی پی کپ کی جیت ہوتی بھی آپ دیکھئے کچھ درچک اگر اپنے گال پہ آت رکھا ہے تو نکالنے کا نام نہیں لے رہے نیل بائٹنگ پینیش تھریلنگ کلیمیکس سنسنی خیز کلیمیکس آپ دیکھ رہے ہیں دو گیندے پانچ رن باردی ہریش کے لیے بڑیا گیند ہوا میش ٹوک آؤٹ آپ کیا ہوں گا اس میچ کا کیا بات ہے سوریش پاردی نے بہت ہی شاندار واپسی کی ہے تیز گیند آگے رکھا ٹائم نئے کر پائے اپنے شورٹ کو وہاں پر ہریش تھاکرے اور پھر سے وہیں سیچویشن پانچ رن کی ضرورت تھی گولڈن سکس لگا تاریف کو وہیں بیٹسمن دلیپ پارٹی لیں آٹھ گولڈن سکس لگیں گولڈن بانڈری لگی تو سپر آور لیکن ایک بات کہوں گا کہ یہاں جیسے کتنا اچھا ہوا ہے درشک بھی اس طرح کی میچ دیکھنا پسند کرتے ہیں دلو کی دھڑکنی تیز کر دینے والا میچ رونگ ٹیک کھڑے کر دینے والا میچ ایک گیند پانچ رن نتیجے تو تینوں پوسیبل ہے یہ بھی تو نہیں بھولنا چاہے کہ اس سیزن میں دلیپ پارٹی لیں گولڈن سکس لگا چکے ہیں اب تک آٹھ گولڈن سکس اور دو گولڈن مانڈری میراج اور جیش اسمانیا کے کچھ بھی ہو سکتا ہے دل تھام کے بیٹھئے فیلڈنگ کا مہینہ کرتے ہوئے دلیپ پارٹیل فائنلی کافی فائن ہے تھرڈ مین بھی کافی فائن دونوں بھی سرکل کے اندر ڈیپ بیک ورڈ پوائنٹ پر ایک کھلاڑی نظر آتا ہوا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا شوریش پارڈی کی گیند بازی کو دلیپ پارٹیل نے یوٹیوب پر دیکھ کر اینالائز کیا ہے اگر شوٹ لگا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہے شوریش پارڈی آکڑی گیند گیند کو ٹرائب کیا اور مہیندرہ سپورٹس نے اس میچ کو جیت لیا ہے کانگرچولیشن مہیندرہ سپورٹس کیپٹن پپیا خارک سنجے ماترے امدار اپیش ماترے گیسودین شیک ہارڈ لک ہارڈ لک دلیپ پارٹیل بابن پارٹیل کیپٹن کرن گیند کے نیچے پوری طرح سے گس نئی پا ہے آخری گیند پر لوفٹ کرنے کا پریاست تھا لیکن گراؤنڈڈ شوٹ بنا آسانی سے فیل کیا ہارڈش پارڈیل نے چار رنوں سے میچ جیتا ہے مہیندرہ سپورٹس نے مہیندرہ سپورٹس نے موسیقی مین آف دی میچ ہے بڑڈے بوائے آکاش پاٹل جنہوں نے 23 رن بنائے آفان مللہ اور آسیب ممن کے ہاتھوں سے ہم آپ کو مین آف دی میچ دے رہے ہیں آئیے آسیب ممن سے کہوں گا پہلے میں کہ آپ کو گیف ٹیمپر دینا ہے آکاش آج ان کا جنم دین ہے بڑڈے بوائے 23 رنوں کی بہت اچھی باری کے لیے آفان مللہ سے آپ کہوں گا کہ انہیں جیت کی شروعات جلو بھائی کی مٹائی کے ساتھ آکاش انہیک انہیک ابھی نندن آج آپ کا جنم دین ہے اور جنم دین پہ آپ نے بہت بڑھیا کرکٹ کھیلا حالانکہ مقابلہ بہت ہی کلوز ہوا تھا لیکن یہ بتائیے کہ کب لگا تھا آکاش کو کہ جنم دین کی خوشی ختم ہونے جا رہی ہے جب دوسرا چوگا کہا تھا سوریش کے بال میں تب لگا تھا کہ یہ خوشی شاید کم ہو جائے دھرم دین کی اور کب لگا کہ آخری گن پہ آپ کو یہ کانفیڈنس تھا کہ سکس نہیں لگیں گا ہاں کانفیڈنس تھا کیونکہ اس کے پہلے دو بول اس نے بہت اچھے سے ڈالے کانفیڈنس سے تو کانفیڈنس تھا کہ یہ لارچ بول ہو نکالا گیا جنم دین پر یہ جو آپ نے ایننگ کھلی ہے اس کو آپ کس کے نام دیں گے جی میرے محمدیٹ کے نام دوں گا اور یہ بتائیے کہ اگلے میچ میں بلال شیخ جب آئیں گے تو جو کمیہ رہ گی ہے گین بازی میں ابھی بھی کمی نظر آ رہی ہے کیا مہیندرہ کوئی اپشن لائیں گے اپنے ساتھ اپشن تو نہیں لیکن بلال ان ہوگا ٹیم میں تو بولور کا کانفیڈنس ضرور بڑھے گا دوستوں یہ تھے آکاش من آف دی میچ